یوم استخصال کے حوالے سے مسجد فاطمہ تلزہرہ میں یک جہتی کشمیر کا پروگرام نکت کیا گیا جس میں مکمل گورنمنٹ کی جانب سے جاری شدہ ایس اوپیس پر عمل درامت کیا گیا مینی لاکڈاؤن کی وجہ سے بلیک برن میں بھی مظاہرہ نہیں ہو سکا لیکن مسجد کی کمیٹی اور دیگر نمازیوں نے کشمیر کے پلیکارڈ ہاتھوں میں اٹھا کر کشمیروں کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا اس موقع پر اسے یہ سجاد حسین شاہ نے جے کے نیوز کے بیروچیف قاسم علی چودی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جن میں بھی پس رہے ہیں اور لاکڈاؤن کی پوزیشن میں ایک سال پورا ہو گیا وہ لاکڈاؤن میں ہے الہ الاعالمین اب ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے الہ الاعالمین انہیں ظلم سے نجات عطا فرما الہ الاعالمین جتنے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کو میرے مولا اس کا عجر عطا فرما دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں جس جگہ بھی ظلم کی چکی میرے مولا چل رہی ہے اس کو روک دے اور الہ الاعالمین اس زمین کو اور اس کائنات کو سلامتی اور امن کا گہوارہ بنا اللہ کریم کی ذات ہماری ان بہنوں کی ہماری ان بیٹیوں کی ہماری ان بھائیوں کی بیٹوں کی بزرگوں کی خیر فرمائے جو ستن سال سے یہ ظلم سہ رہے ہیں میرے مولا اب ان کو ظلم سے نجات عطا فرما اور بالخصوص جے کے نیوز کے لیے میں دعا کرتا ہوں وہ خوشی ہو یا غمی ہو ہر وقت وہ ہماری لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور بالخصوص کشمیر کے لیے مقبودہ کشمیر کے لیے وہ آواز بنے ہوئے ہیں الہ الاعالمین ان کو بھی اس کا بہتراج عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ